ہاملہ خواتین کو یہ پھل کھانا کیسا ہے اور اس سے ان کو کس کس طرح کے فائدے ہوتے ہیں تو شاید یہ جان لیتے ہیں ویولز چیری ایک سیزنر پھل ہے جو کہ گرمیوں میں دو تین ماہ تک رہتا ہے اور ابھی بھی مارکٹ میں اویلیبل ہے یعنی کہ دستیاب ہے اگر تو آپ پرگننسی ہیں یعنی کہ پرگننٹ ہیں تو آپ چیری کا استعمال ضرور کریں کیونکہ حاملہ خواتین کو پرگننسی کے دوران بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے اور یہ آپ کے بچے کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اس چیری پھل میں انٹی آکسڈنٹ کی پر پور مقدار پائی جاتی ہے اور یہ بہت سی بیماریوں اور انفریکشن کو ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ حمل میں امیونٹی لیول پر قرار رہتا ہے اور چیری میں بھی پانی کے مقدار زیادہ پائی جاتی ہے جس کے لیے جیسے حاملہ خواتین کو پیروں اور ہاتھوں پر زیادہ سوچن ہوتی ہے وہ بھی اس کے ختم ہو جاتی ہے اور چیری خون میں موجود شوگر لیول کا کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے اس لیے یہ حاملہ خواتین کو پرگنن کے دوران زیادہ اس کی بیماری سے محفوظ رکھتی ہے چیری میں پانی کی اتداد بہت زیادہ پائی جاتی ہے اگر چیری کا استعمال حاملہ خواتین روزانہ کریں تو اس سے وہ اپنے آپ کو یعنی گبرہت سے بھی دور کر سکتی ہیں اگر حاملہ خواتین پرگنن کے دوران ایک گلاس روزانہ چیری کے جوز کا استعمال کریں تو ان کو پرسکون نیند آئے گی جو کہ ماں اور بچوں کے لیے دونوں کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ حمل کے دوران حاملہ کو کم ہی سکون کی نیند آتی ہے اگر وہ چیری کے جوز کا استعمال کریں تو پرسکون نیند آئے گی اور یہ چیری کا جوس حاملہ خواتین یعنی کہ پیگنٹ کے دوران ان کی خون کی نالیوں کو بھی مضبوطی فراہم کرتا ہے اور قبض حمل کے دوران ایک کومر مسئلہ ہے اور اس قبض کی وجہ سے حاملہ کو کافی تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اگر حاملہ عورت قبض کے دوران چیری کا استعمال کرے گی تو ان سے قبض سے بھی جان چھوڑ جائے گی کیونکہ چیری میں فائبر بھی موجود ہوتا ہے جو کہ قبض کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے اور چیری میں ایسے گزار یعنی کہ جزار بھی پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کو خانسیوں نظرات سے کام سے بھی دور رکھتے ہیں تو اس لیے حمل میں اس کا استعمال ضرور کیا جائے حمل کے دوران حاملہ کے مسئلز سٹریچ ہوتے ہیں جس کے جیسے حاملہ کو مسئلز پین ہوتی ہے اگر حاملہ پیگنٹ کے دوران اس چیری پھل کا زیادہ سیادہ استعمال کرے تو اس ایشو سے بھی یعنی کہ مسائل سے حاملہ کا سامنا کم ہوگا اور حمل کے دوران حاملہ کو سرد ہونا ایک عام بات ہے لیکن اگر چیری کے جوس کا استعمال کیا جائے تو اس سے بھی آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں اور زیادہ تر حاملہ خواتین کو یہ بھی چاہیے کہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے یعنی کہ مشوہ کر کے ایکسرسائز کا بھی کم سے کم استعمال کریں اور حاملہ خواتین کو یعنی کہ چیری کا پال استعمال کرتے ہوئے یہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ تر اپنے چہر پر مسکرہ ہٹی رکھے اور اپنے آپ کو لوگوں میں یعنی بیٹھنے میں مشروع رکھیں اور ترہائی سے بیٹھنے سے بھی پرہیز کریں تو ویورز یہی تک تھی آج کی ہماری ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند دی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے سورے